موسیقی 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 لیکن اس وقت پاکستان نے جو تواتر کے ساتھ اور اتنی صفاقیت کے ساتھ اس طرح کی کیسز ہو رہے ہیں یہ یقینا ہم لوگوں کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے اور اس سے زیادہ جو الارمنگ بات ہے وہ ہے جو ہم لوگوں کا مانسیٹ ہے اکثر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت حیرت ہوگی یہ دیکھیں کہ آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو مجرم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے حق میں دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں جسٹیفیکیشن ترہ ترہ کی آتی ہیں جسٹیفیکیشن اور اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ اصل میں یہ قصور انخواست کرنے کے لیے کہ یہ قصور جو تھا وہ لڑکی کا یا عورت کا تھا کہ وہ رات میں گئے یا اندھیرے میں گئے یا اکیلے گئے یا پارٹی میں گئے یا ڈریسنگ کیسی تھی اب جو بات بلکل ایسی ہے کہ ہم سب جب گھر سے جاتے ہیں تو ہم اپنا گھر بند کرتے ہیں لاک کرتے ہیں لیکن اگر کبھی میں اپنا گھر کھلا چھوڑ جاؤں اور میرے گھر میں چوری ہو جائے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے برد احتیاطی ترین لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چور تھا اس نے جرم نہیں کیا یا اس کو سزا نہیں ہوگی اس ٹھیک ہے بلکل اسی طرح یہ جواز جو ہے کہ وہ اس طرح کیا اور کپڑے ایسے پہنے گئے اس کو ہم جواز نہیں بنا سکتے جو مجرم ہے وہ مجرم ہے اور اس کو سزا ملنے چاہیے اور اگر ہم اس کو جواز بنانے لگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کبھی اگر آپ کے گھر کی کوئی خاتون میرے گھر کی کوئی بچی کسی کو کسی امرجنسی میں گھر سے نکلنا پڑے رات میں نکلنا پڑے کسی ہاسپٹل جانا پڑے اکیلے جانا پڑے تو کیا ہر شخص کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کر لیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ بات ہم کو سمجھنے کی اور ہماری جو law enforcing agencies ہیں ان کو اچھی طرح لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جرم کا کوئی جواز نہیں ہوتا ہے وہ چاہے کیسی بھی لڑکی تھی اچھی تھی بری تھی ایک تو ہمارے ہاں foreign character assassination ہونے لگتا ہے کہ وہ اچھی عورت تھی بری قانون کے نظر میں جب کوئی abuse ہوتا ہے تو اچھی عورت بری عورت برابر ہے اور مجرم جو ہے وہ مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اس کی main وجہ یہی ہے کہ مجرموں کو سزا نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو انکاریجمنٹ ہوتا جا رہا ہے میں یہ بھی جانتا جاؤں گا خواتین کی آپ نے بات کی لیکن اس میں بچوں کا کیا خصور ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کیسیز ریپورٹ ہوتے ہیں زیادتی اس کے بات پر مرد کر دیا جاتا ہے ان کی بھی کیا اگر جسٹیفیکیشن میں آجائے کہ اچھے بچے ہیں بڑے بچے ہیں ڈریسنگ کا ایشو ہے سوسائیٹی کے اندر رات میں کیوں باہر نکلیں ان کی لئے کیا جسٹیفیکیشن ہوگی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسی درندے ہیں جس طرح کی ارکتکت پر ان کو تو کوئی پروٹکول نہیں ملنا چاہیے اگزیکٹلی وہی بات آگئی نا کہ چونکہ ہمارے ہاں لاؤ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے سزا نہیں مل رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی خاص کر جو پاورفل ہے وہ کوئی نہ کوئی لیوے ملتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو یہ عام لوگوں میں ایک مائنسیٹ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا ایک فیرونیت ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے آپ عام زندگی میں بھی کسی کوئی بات کریں کہ ایسے مت کریں تو کہے گا ارہے کچھ نہیں ہوتا کہ پاکستان نہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا تو وہ ہم لوگوں کا ایک نفسیات بنتی جا رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو پھر اگر انسان میں اور جانور میں صرف ڈیسپلین کا اور قانون کا اطفر ہے اگر قانون کے بغیر جو سوسائیٹی ہے وہ سو فیسر جانوروں کی سوسائیٹی بن جاتی ہے جو کہ ہم بنتے جا رہے ہیں تو ہمارے مین جو مسئلہ ہے وہ لاؤ انفورسمنٹ کا ہے اور لاؤ امپلیمنٹیشن کا ہے اچھا ایک بڑا مسئلہ اور ہے قانونی سپورٹ جسے میں کہوں گا اگر پولیس کی بات کر لی جائے یہ تو چلیں ریکارڈ ٹائم کے اندر اس مجرم کو پکڑ لیا گیا اس شخص کو قاتل کو پکڑا گیا لیکن سٹارٹنگ کے اندر پولیس کی سپورٹ بلکل نہیں تھی اس کیس پر تو اسی طرح انٹیریئر کے اندر بڑے معاملات ہوتے ہیں بڑے کیسز ہوتے ہیں جو بڑی معذرت کے ساتھ ریپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں آتے ہی نہیں ہیں تو اس کے اندر اداروں کی انوالمنٹ کس حد تک ہونی چاہیے یا نظر آتی ہے انوالمنٹ اداروں کی انوالمنٹ اگر ہوتی اور مؤثر ہوتی تو یہ پھر ہوتا ہی نہیں یہ تو اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے اتنا شور مچ جاتا ہے جو یہ ہائیوے کا کیس ہوا تھا وہ بھی شاید پجن ہول ہو جاتا اگر سوشل میڈیا اتنا شور نہ مچ جاتا مختلف انجیوز ہیں اگر اتنا شور نہ مچاتی تو ممکن ہے کہ وہ چیز دب جاتی ہے ابھی بھی ہمیں کوئی نتیجہ کن اس کا فیصلہ نظر نہیں آیا گرفتار ہوا لیکن ہمیں کوئی اس کی سزا ہوتے نظر نہیں آئی ہے تو یہ تو لوگ جو کہ اب تھوڑا سا ایکٹیو ہے میڈیا ایکٹیو ہے یہ کیسز بار بار رپورٹ ہو رہے ہیں تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ مختلف انجیوز ہیں جو کام کرتی ہیں وومن ہریشمنٹ کے اوپر بڑا کام کیا گیا چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر بڑا کام کیا گیا پھر حکومتی سطح پر بڑے آویرنس پروگرام ہیں لیکن یہ کیسز رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں میں آج بھی اگر بات کروں تو کہیں نہ کہیں کسی شہر میں کسی علاقے کے اندر کیس رپورٹ ہوا ہوتا ہے کیسے روکا جا سکتا ہے دیکھیں بار بار میں وہی ریپیٹ کروں گی اس کو صرف جب تک آپ یہ نظام نہیں بنائیں گے ایک قانونی نظام نہیں بنائیں گے اس کو آپ نہیں روک سکتے انجیوز کیا کریں گی جب کوئی واقعہ ہوگا تو اس کے بعد پروٹیسٹ کریں گی نا واقعہ ہونے سے پہلے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے جب واقعہ ہو جاتا ہے تو میڈیا میں بھی شہر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے لیکن ایک نظام تو ہونا چاہیے نا ان کو پکڑنے کا ان کو سزا دینے کا یا پھر پروٹیکشن کا پروٹیکشن کا ابھی تو کوئی نظام نہیں ہے اچھا یہ تمام چیز ہیں ٹھیک ہے ایک بل بھی پاس کیا گیا زینب قتل کیس کے بعد زینب بل پاس کیا گیا امپلیمنٹیشن کے اوپر بڑے استحافظات ہیں وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی اگر سوسائیٹی کی بات کی جائے کیا اوئرنس بھی ہونی چاہیے سرکاری سطح پر غیر سرکاری سطح پر یا جو انجیوز بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں باتیں کرتی ہیں ومن پروٹیکشن کی ومن ہرسمنٹ سے بچاؤ کی وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں اس میں وہ کوئی کردار ادا کر نہیں سکتی انجیو جو ہوتے کوئی آثورٹی نہیں ہوتی ہے انجیو کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی ہے انجیو بہت سے بہت ایک ورکشاپ کر لے گی لوگوں میں اوئرنس پھیلا دے گی لیکن وہ کوئی کسی کو جا کے پکڑ تو نہیں سکتی کوئی قانون تو نہیں بنا سکتی یا ان کو سزا تو نہیں دے سکتی تو انجیو کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی لیگل آثورٹی نہیں ہوتی ہے تو وہ صرف جیسے اپنے کا اوئرنس تو کر سکتی ہیں یا پھر لوگوں کو روک سکتی ہیں بتا سکتی ہیں اس طرح کی اوئرنس بچوں میں پیدا کرنا کہ کسی کو سزا دیں یا کوئی ایکٹ بنائیں یا کوئی نظام بنائیں یہ ان کے پاور میں نہیں ہوتا تو وہ ان کی لیمٹیڈ پاور ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے انجیوز بھی ہمارے ہاں کسی کو اچھا کہا جاتا ہے کسی کو برا کہا جاتا ہے تو ان کو بھی بہت ہی سوچ سمجھ کے کچھ کہنا پڑتا ہے اپنے لیمٹس میں کام کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات ان کی کوئی آثورٹی نہیں ہے ان کی کوئی لیگل آثورٹی نہیں ہے نہ ان کی کوئی گورنمنٹ میں آثورٹی ہے تو وہ صرف لوگوں کو پش کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں شور کر سکتے ہیں پاکستان میں تو چلیں ایک خانم بن گیا دنیا بھر کے اگر بات کروں تو انٹرنیشلی بھی آپ نے ورکنگ کی ہے دنیا بھر میں کیا خوانین ہوتے ہیں اس طرح کے جرائم کے لیے کہ کوئی اگر بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے مرڈر کر دیتا ہے وومن ہریسمنٹ کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ریپسٹ یہاں پر موجود ہیں مرڈرز موجود ہیں دنیا بھر میں کیا پیرامیٹرز بنائے گئے ہیں لیکن دنیا میں تو ہریسمنٹ جو ہے اکثر آپ نے چیئی پروگرام پر دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے قانون ہیں پھر بھی اتنے رپورٹس ہیں اتنے لاکھ رپورٹس ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان سے ہم اپنا موازنہ نہیں کر سکتے سب سے پہلی بات یہ وہ ایک آزار کلچر ہے ایک آزار سوسائٹی ہے وہاں جو ہریسمنٹ کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ سڑک پہ جاتے ہوئے کسی کو تن کیا تھا یا آفس میں روم میں بلا کے وہ اگر کوئی سمجھے پارٹی میں بھی ہیں بار میں ہیں وہ کلب میں ہیں لیکن کوئی اسے بات بھی کرنے کی کوشش کرے اور وہ نہ کرنا چاہیں تو وہ ہریسمنٹ رپورٹ ہو جاتا ہے وہاں ابیوس اور ہریسمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جس میں اُن کی مرضی شامل نہیں تو اس لئے اگر کوئی زیادہ ٹیکسٹ بھی کرے فون بھی کرے تو وہ ہریسمنٹ رپورٹ ہو جاتی ہے جو یہاں پہ سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو ہریسمنٹ میں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں تو اس لئے وہاں رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو اتنی رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے رپورٹنگ کی قوانٹیٹی بھی ہمارے بہت کم ہے چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے ایک وقفے کی طرف جائیں گے ناظرین ایک وقفہ یہاں پر اس کے بعد پر مزید بات کریں گے جو خواتین ہیں وہ کس طرح سے خود آگے چل کر کام کرنا چاہتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر کام کر رہی ہیں بلکہ ان کو کس طرح سے پروٹیک کیا جا سکتا ہے کس طرح سے ان کو پروٹیکل دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہریسمنٹ کی کیسز بڑھ رہے ہیں اور یہ صرف ہریسمنٹ تک نہیں ہے بلکہ مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے وقفے کے بعد